جلدی گوھر کریں اور ہمارے بل کو جتنے جلدی ہے اسے پاس کریں تاکہ اگر اس سیشن میں نہیں ہوا تو اگلے سیشن تک پون جیتا ہے تیری ظلف کے سہر ہونے تک خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا تو عمید پر قائم ہے لیکن ہماری عمید ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے لگتا نہیں ہے کئی سالوں سے بھاڑی قبیلے کے لوگ جو ہیں پروٹسٹ کرتے تھے دھرنے پردشن کرتے تھے پریشر بناتے تھے سرکاروں پہ کہ ہمارا حق جو ہے ہمیں دیا جائے اب جب بھاڑی قبیلے کو لگا کہ ہمارا حق ہمیں ملنے جا رہا ہے کافی نزدیک ہے ہم ہمارے حق کے میکسمم لوگوں نے جو ہیں بھارتی جندہ پارٹی جوائن کر دی ہے اب پھر سے اگر کوئی پریشر بنانا ہے تو کون بنائے گا سارے بھارتی جندہ پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں نہیں نہیں سارے کے سارے تو نہیں ہوئے یہ غلط انفارمیشن جو لیڈ کر رہے تھے وہ میکسمم میکسمم ہو چکے ہیں ماں سوائے ابھی دکھو نا مشتاق بخاری صاحب کا تھا تو وہ انہیں جائن تو کی یعنی ابھی تک دیکھیں ایک ملک اقبال صاحب ہیں یا چند ایک اور ینگ لوگ ہیں وہ انہیں جائن کیا ہے دیکھیں لوگوں کی ایک منشاہ بنی تھی کہ بھئی ہمارے ساتھ جو انصاف کرے گا ہم دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ چل کے ہم نے آگے بھی چلنا ہے لیکن جب ہمارے ساتھ انصاف کی بنیاد ہی نہیں بنی جب آپ نے ڈی لیمیٹیشن کیا تو پونسجوری کو بیڑ بکریوں کی طرح اٹھا کہ آپ نے انتناک کے ساتھ لگا دیا تو یہ ہمارا تجربہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ہمیں اس لیے اس ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ایم آر خوریشی صاحب ایکس ایمل سی جو لگتار پہاڑی قبیلے کی بات کر رہے تھے اور پہاڑی قبیلے نے جس طرح سے کافی دیرانہ مانگ تھی پہاڑی قبیلے کی کہ وہ بھی ایس ٹی میں فال کرتے ہیں ان کو بھی ایس ٹی سٹیٹس جو ہے دیا جائے ایک امید کی کرن دکھی تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح سے ایک امید دلائی پہاڑی قبیلے کو کہ اگر آپ لوگوں کو ایس ٹی دے سکتا ہے ایس ٹی سٹیٹس دے سکتا ہے تو وہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس میں دھنیواد یاترہ بھی نکلی بہت سارے جو ہیں لوگوں نے اس میں جو ریلیز جو عمیشہ جی کی آپ نے دیکھی جو پیر پنجال میں ہوئی بارملا میں ہوئی اور جس کے بعد لوگوں میں بہت اتصا تھا لیکن کہتے ہیں نا پورا کسی دروازے سے جو ہے ایک ہاتھی نکل جاتا اور پونچھ لٹک جاتی ہے وہی حال جو ہے ابھی پہاڑی قبیلے کے لوگوں کا ہو رہا ہے کہ کہنا کہ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں کہ بل پاس ہونا ہے پارلیمنٹ میں وہ بل پاس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اگر ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کی بات کریں گے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ بل پاس ہونے نہیں دے رہی ہے لیکن اگر ہم باقی بلز کی بات کریں گے سارے بلز جو ہے نارملی پاس ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے کام چر رہا ہے لیکن ایسٹی دینے کی جب بات آتی ہے پہاڑی قبیلے کو تو وہاں پہ کانگریس جو ہے وہ ارچن ڈال رہی ہے ہمارے سے باچت کریں گے ایمار کھروشی صاحب سر کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آخری فیصلہ لینا ہے بل پاس کرنا ہے پہاڑی قبیلے کو جو صدیوں سے اپنے رائٹس کے لئے لڑ رہا تھا اب جو امید دیکھی تھی آخری پیج جو ہے وہ اٹھ چکا ہے پارلیمنٹ میں بل پاس نہیں ہو پا رہا ہے دکتیں کہاں پی آ رہی ہیں اگر باقی سارے بل پاس ہو جا رہے ہیں تو یہ بل پاس ہونے میں اتنی دکت کیوں ہو رہی ہے دینگ سب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک برننگ ٹاپک پر مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پندرہ بیس لاکھ لوگوں کی فیوچرز کے لیے یہ سوال جڑا ہوا ہے امید اتنی دلائی گئی کہ لگتا یوں تھا کہ چار پانچ دنوں میں ہو یہ کام ہو جائے گا ہوا بھی بڑی تیزی سے شروع ہوا جب ہوم نصر صاحب نے ریلی کی ایک مامت ریلی بڑی جمع گفیر ریلی ہوئی اتیاسک لیتی ہاں جمع گفیر ریلی اس لیے ہوئی کہ بی جے پی کی پانچ اگست کے بعد جو یہاں پر حالات بنائے گئے تھے اس کے بعد یہ بہت بڑی ریلی صرف رجوری میں ہوئی یا بارہ مولا میں اس کے بعد ہوئی ایون جمعو میں بھی اتنی بڑی ریلی بی جے پی کی نہیں ہو سکی وہ منصر صاحب کو لوگوں نے ویلکم کیا اور انہوں نے پابلک ریلی میں کمیٹمنٹ کی اور بارہ مولا میں بھی کی اس کے پانچ چھے دن کے اندر اندر ہی فائل موو ہو گئی تین بڑے مراحات سے جن سے فائل اماری نکلی ریسٹارٹ جنرل آف انڈیا شیڈول ٹرائب کمیشن سے اپروف ہو کے اور ٹرائبل افئر منصری سے اپروف ہو کے پرپوز بل بھی آ گیا یہ توکہ کی جا رہی تھی کہ پہلے ہی فرصت میں جب باقی بل جو تھے وہ آئیں گے اور ساتھ ساتھ میں پریٹی کے طور پر جمعو اور کشمیر کے یہ ریزرویشن بلز بھی پاس ہو جائیں گے تین بل تھے یہ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ جمعو اور کشمیر اس ریاست کو حیعت کو بدل کے اس کو یوٹی میں تبدیل کیا گیا تو جب باقی جتنے بھی ریاستے ہیں یوٹیز ہیں اس میں تین طرح بلکہ چار طرح کی ریزرویشنز ہیں ایس سی ایس تی او بی سی اینڈ اکنامیکل ویکر سیکشن نیشنل لیول پر تو جب جمعو اور کشمیر ڈیریکٹلی انڈر کنٹرول ہے گورنمنٹ اف انڈیا کے یونین اف انڈیا کے تو یہ تین ریزرویشن لاغو ہو جانی چاہیے تھی اور اس کے لیے یہاں جسٹس جینی شرما کمیشن بنایا اس کی ریکمینڈیشن بھی ہو اب اس کے بعد میں گدا برامانز وہاں دوسرے کولی اور باقی لوگ بھی لگائے گئے پارڈر سے بھی کچھ لوگ لگائے گئے میں سمجھتا ہوں کہ اس ریزرویشن بلکہ جتنا جلدی ہونا چاہیے تھا اتنا جلدی نہیں ہو پایا توقعات بہت زیادہ تھی اور لوگوں میں اب مایوسی ہے عوام میں مایوسی ہے پاڑی طبقے میں خاص سر مایوسی ہے پاڑی طبقہ سب سے بڑا طبقہ ہے جس کو یہ امید کی نظر آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ دیر آئید کے درست آئید باقی سرکاروں نے بھی کوششیں کی اس سے پہلے لیکن وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچی یہ لگتا تھا کہ جس تیزی سے جس رفتار سے یہ فائل ہماری موو ہوئی تھی تو اس مونسن سیشن میں ہو جانا چاہیے تھا لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ارچن جو ہے کوئی دوسری جماعت ڈال سکتی ہے یا کوئی اپوزیشن ڈال سکتی ہے سرکار کی پریارٹی ہوتی ہے میں بھی لیجسلیٹر رہا ہوں پارلیمنٹری سسٹم سے بھی واقف ہوں جس پریارٹی بل کو لانا ہوتا ہے تو سرکار اس کو بہت جلدی میں لا سکتی ہے اسے پاس کر سکتی ہے اور وہ پریارٹی کے طور پر پاس کیا جا سکتا کیونکہ پارلیمنٹ میں مجارٹی ہے اور اگر یہ مجارٹی کے ہوتے ہوئے بل ہمارا پاس اب مونسن سیشن میں نہیں ہوا تو کیا پتہ اگلے سیشن میں کیا ہو دیکھے مجھے تو لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں سرکار خود ہی بزنس نہیں چلنے دے رہی کیونکہ جو حالات بنے ہوئے ملک کے اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ سرکار کی یہ پریارٹی بھی نہیں ہے اس لیے جو لوگ یا جو میری طبقے کے لوگ یا جو دوسرے میرے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی جماعت یا کسی دوسری جماعت کا نام لے رہے ہیں میں بالکل نہیں مانتا میں یہ نہیں اس کو مان سکتا کہ سرکار قابل ہے سرکار کے بل کو پرپوز بل کو لانے میں سرکار کی ہی پریارٹی ہوتی ہے اور وہ چاہے کسی بھی بل کو کسی بھی ترکے سے مانی بلڈ ریکلیر کر کے یا کسی اور طریقے سے بھی وہ اسے پاس کیا جا سکتا ہے یہاں لگتا ہے کہ آج ریزرویشنز کے جو مراحت ملنی تھی وہ پاڑی طبقے کو ملنی پا رہی ہوتا نہیں کبھی ڈپٹی کمیشنر کو ایک آرڈر کرتا ہے تشنیدار آرسپورہ نے ایک آرڈر کیا اس نے رجیکٹ کیا ڈپٹی کمیشنر نے دیکھیں اسٹریوٹری اپیل سنتے ہوئے میں نہیں سمجھتا ہو کہ کوئی اپیلیٹ آتھارٹی گورنمنٹ سے رائے مانگے گی دیکھیں کلیاریٹی کی بات ہے آپ رول کو دیکھو رول آرڈی جگزیسٹ کرتے ہیں ان کی انٹرپٹیشن ہے آپ فیصلہ کرو اگلی پارٹی کرے گی اس فیصلے کو چیلنج لیکن ڈپٹی کمیشنر صاحب نے جمہوں نے یہاں جو فیصلہ دیا وہ بے بنیاد ایمبیگیوٹ اور ایمبیگیوز ہے اور کنجکچر اور سرمائی سے اس پر ممنی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بگر ساجس کے تحت یہاں ہمارا جو پاڑی آرڈی ہمیں ملا ہوا تھا پی ایس پی کا پاڑی ٹرائب کا وہ جو اس کو بعد میں ایسنک ٹرائب کیا گیا تبدیل کر کے وہ بھی چار پرسنٹ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہاں مایوسی تو ہے میں صاف بات کرنے والوں میں سے ہوں ہمیشہ یہ کہا کہ جب کوئی سرکار دے گی تو ہم اس کو ویلکم کریں گے ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے مرہون منت تھے کہ بھئی ہمارا اس پچھلے پن کو دور کرنے کے لیے ایک برابری لانی تھی ہم کسی کی ریزرویشن کو کاٹنے یا اس میں کم کرنے کے حق میں نہیں تھے نہ ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی کبھی ڈیوانڈ رہی کہ کسی دوسرے کا حصہ کاٹ کے ہمیں دو ہم نہیں چاہتے کہ گجر اور بکروال برادری کے وہ اس میں انریسٹ پیدا کی جائے ہم چاہتے تھے کہ ہمارا حق ہے ہمارے حق کو رکرنائز کیا گیا ہے اور تب سے لے کر کب سے ہماری فائل موو ہوئی کب سے کیابرنٹ کے دیسیشن ہوئے کب سے ہمارے کمیشنز نے رکمنڈیشن کی کب سے میں یہاں جو ایکسپرٹ کمیٹی بنی اس نے رکمنڈ کیا تو آج اگر اس کو پایا تکمیل تک پہنچنا تھا تو دیر ہو گئی دیری کیوں ہو گئی اب اگر ریزرویشن ہو کے یہاں پوسٹیں فل اپ ہو جائیں گی آپ دیکھیں نا منصف کی پوسٹیں نکلنے والی ہیں وہاں اگر ریزرویشن ہمیں نہیں ملے گی ہم میں آپ دیکھیں نا پولیس میں ریزرویشن نہیں ملے گی رکروٹمنٹ جو دوسری رکروٹمنٹ آئے دن ہوتی ہے چھوٹی موٹی ان میں سکینڈل تو ہیں لیکن کوئی لوگ پاٹسپیٹ کریں گے اگر پنچائد کا لکشن بھی اب اسی دوزار تیسٹ اینڈ میں ہونا ہے تو اگر وہاں بھی ریزرویشن ہماری نہیں ہوگی تو لگتا یوں ہے کہ ہم پیچھڑ جائیں گے اور زیادہ تو میں جو لگتا ہے کہ میری اپیل رہی گی آنیبل ہوم منسٹر اور آنیبل پرامنسٹر صاحب سے کہ سجن آتے آتے دیر کر دیں بہت دیر نہ ہو جائے ایسا تو نہیں ہے کہ رولنگ پارٹی جو ہے وہ الیکشن کو لے کر کے اس میں کوئی تالمیل دیکھتے ہیں آپ ایسی سٹیٹس پاری کبھی لیکو دینا یا نہیں دینا یا اس میں دیری ہونا اس سے کوئی الیکشن کا کوئی لینے دینا ہے مجھے نہیں لگتا اس کے لیے ایک بات ہے کہ سرکار اگر چاہے سرکار کی پریائٹی میں جس طرح سے یہ مومنٹ ہوئی تھی آج اگر جی ڈی شرما کمیشن کو دوبارہ چھ مینے کے اکسٹینشن دی گئی اور آر بی اے کو کہا ففٹی پسنٹ کارٹ کے رکھیں گی تو جو آر ریڈی ریزرویشن ہے اس میں سے اگر آر بی اے کی ففٹی پسنٹ کارٹ کے دس پرسنٹ کے علاقے رکھیں وہ میں سے ففٹی پرسنٹ علاقے اور رکھنے ہیں تو گورٹمنٹ کی منشاہ سمجھ میں نہیں آئی اگر اس دس پرسنٹ کو بھی رکھنا ہے تو پھر کہاں سے دیں گی پاڑیوں کی کہاں ملے گی اتنی جو گدہ برامن بھی ہیں پاڑری بھی ہیں اگر ان میں کو انکلوڈ کیا گیا ہے کولی بھی ہیں تو اگر اس پاپلیشن کو انکلوڈ کیا گیا تو اگر آر بی اے کی بھی آپ ریزرویشن رکھیں گے تو اس میں کہاں آپ کی پرسنٹیج آئی جائے گی مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو اس میں ڈائلوٹ کرنا چاہتی ہے نہ وسال سنم ہمیں ملے نہ ہم ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے ہمارے لیے یہ لگا کہ جتنا جلدی گورنمنٹ اس امبیگیوٹی کو دور کرے مبم حالات بنے ہوئے ان کو دور کرے اتنا ہی بہتر ہوں گا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فائل کو ہمارے بل کو جلدی ہی پایا تکمیل تک مچایا جائے ورنہ دیکھیں لوگوں میں انڈرسٹ رہے گی ہمارے لیڈران ایک بات کہتے ہیں دیکھیں ان کی توقعات یہ تھی کہ جلدی جلدی آ جائے گا بہت سارے لیڈران کی یہ توقعات تھی کہ اس سیشن میں خو جائے گا اگلا سیشن بہت چھوٹا سارا ہے اب لگتا ہے کہ جس طرح اپوزیشن کلیکٹیولی ڈیمانڈ کر رہی ہے جائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی تو مجھے لگتا ہے سیاسی طور پر اس جائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو آوائیڈ کرنے کے لیے اس سیشن کو نہیں چلنے دیا جا رہا ہے دونوں طرف سے جو اپوزیشن وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہونی چاہیے سرکار یہ چاہتی نہیں کہ یہ جائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنے جو میری پولیٹیکل ابزرویشن ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ سرکار خود ہی پروسیڈنگ کو چلنے نہیں دے رہی ہے اور ترہ ترہ کے بہانے لگائی جا رہے ہیں اور یہ بہانے عوام سمجھتے ہیں پڑا لکھا ہے ڈیجیٹل زمانہ ہے نیٹ کا زمانہ ہے کہاں لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے لوگ سمجھتے ہیں پڑے لکھے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو سیاست کے جو مرحالات ہوتے ہیں ان کو پار کرنے کے لیے ترہ ترہ کھنڈے اتبائی جاتے ہیں لیکن ہم تو تب ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہماری جیت تب ہی ہوگی جب بل پاس ہو جب وہ ایڈیکٹمنٹ ہو جائے ایکٹ بنے اور نوٹیفکیشن ہو جائے اگر آپ سارا نظام ہمیں ریزرویشن کا درم برم کر کے لے لیں گے تو پھر آپ دیں بھی کیا پتا چوبیس میں کیا حالات بنے چوبیس تک آپ الیکشن اسمبلی بھی کرنی رہے ہیں آپ نے یہاں چھوٹے موٹے الیکشن تو بڑی دور خور سے کر دیئے آپ نے پنچائد کا الیکشن کر لیا بی ڈی سی کا الیکشن کر لیا ڈی ڈی سی کا الیکشن کر لیا اسمبلی کا الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہیں اسمبلی کا الیکشن میں مشکل کیا رہا ہے اسمبلی کے مشکل یہ لگتی ہے کہ ابھی الیکشن نظر نہیں آ رہے کیا وجہ ہے کہ ڈیموکریسی صرف جمعہ ان کشمیر میں ہی پامال ہوتی رہی گی ڈیموکریٹک پروسس صرف ہمارے لیے ہی پامالی ہوگی یہ اگر اس طرح کے نظام اگر بیار میں یو پی میں گجرات میں کسی اور جگہ دگا کے لگائیں میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت حالات جو بنے ہوئے یہ جمعہ ان کشمیر میں ایک تجربہ کا بن رہی ہر ایک تجربہ یہاں سے شروع کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کی قرب بین لگا تو جمعہ ان کشمیر سے لوگوں کو ایک جیل میں بند کر لیا پانچ اگست کے بعد تو یہ تجربے یہاں ہو رہے ہیں تو اس تجربے سے لوگ سمجھتے ہیں جمعہ والا بھی سمجھتا ہے اب لداخ والے بھی سمجھ گئے کشمیر والے پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے اب جو باقی بندہ پیر پنچار چناب ویلی یہ لوگ تھے یہ بھی سمجھ گئے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سرکار ان معاملات میں جلدی گور کرے اور ہمارے بل کو جتنا جلدی ہو اسے پاس کریں تاکہ اگر اس سیشن میں نہیں ہوا تو اگلے سیشن تک پون جیتا ہے تیری ظلف کے سہر ہونے تک خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا تو عمید پر قائم ہے لیکن ہماری عمید ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے لگتا نہیں کئی سالوں سے پہاڑی قبیلے کے لوگ جو ہیں پروٹسٹ کرتے تھے دھرنے پردشن کرتے تھے پریشر بناتے تھے سرکاروں پہ کہ ہمارا حق جو ہے ہمیں دیا جائے اب جب پہاڑی قبیلے کو لگا کہ ہمارا حق ہمیں ملنے جا رہا ہے کافی نزدیک ہے ہم ہمارے حق کے میکسمم لوگوں نے جو ہیں بھارتی جندہ پارٹی جوائن کر دی ہے اب پھر سے اگر کوئی پریشر بنانا ہے تو کون بنائے گا سارے بھارتی جندہ پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں نہیں نہیں سارے کے سارے تو نہیں ہوئے یہ غلط انفارمیشن جو لیڈ کر رہے تھے وہ میکسمم میکسمم ہو چکے ہیں ماں سوائے عبید خلو مشتاق بخاری صاحب کا تھا تو وہ نے جائن تو کی یعنی ابھی تک دیکھیں ایک ملک اقبال صاحب ہیں یا چند ایک اور ینگ لوگ ہیں وہ انہیں جائن کیا ہے دیکھیں لوگوں کی ایک منشاہ بنی تھی کہ بھئی ہمارے ساتھ جو انصاف کرے گا ہم دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ چل کے ہم نے آگے بھی چلنا ہے لیکن جب ہمارے ساتھ انصاف کی بنیاد ہی نہیں بنی جب آپ نے ڈی لیمیٹیشن کیا تو پونسیزوری کو بیڑ بکریوں کی طرح اٹھا کے آپ نے انتناک کے ساتھ لگا دیا تو یہ ہمارا تجربہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ جمول کشمیر تو کوئی تجربہ گا تو ہے نہیں کہ آپ تجربے کریں گے ہم لگتا ہے کہ اگر جن جن لوگوں نے بی جے پی جائن کی تھی تو ان کو یہ عمید تھی خواہش تھی کہ جی اچھا کام ہوگا فائل موو ہوگی بل کے لیے یہ دیرینہ ہماری لڑائی تھی ایک دوسرے کے بیچ میں تو گورنمنٹ نے بھی بانا بل بھی ہو گیا اس کی پروپوز بھی ہو گیا رکمنڈیشن بھی ہو گئی پلاس دیکھیں کمیشن سے بھی ہو گیا جو لاسٹ کمیشن بنا کتنے میں بگنوں تین چار کمیشن تو پہلے بیک وڈ کلاس کمیشن نے کیا پھر جی آپ اکسپورٹ کمیٹی بنی اس کے اکنامک کریکٹرس دیکھے گئے وہ پروفیسر کی کمیٹی تھی پھر اس کے بعد دیکھیں نا اب جب جی ڈی شرمہ صاحب کمیشن بنے یہ بنا تو اس میں تو اس میں ریفرنس تھا یہ کہ اس ٹی میں انکلویون اور ایکسکلویون تھا تو اب اگر اس میں ریفرنس کر کے یہاں کے اس کمیشن نے لوگوں کی رائے لے کر اٹیوٹی کمیشنر سے آفشیر ریکارڈ کو دیکھ کر کم سے کم سو سے زیادہ وفوت ملے ہوں گے سب کمپوزٹ کلچر کے سب لوگوں کے تو اس نے ریکمنڈ کی تو یہ ریکمنڈیشن کے بیس پہ خود آنا چیئے تھا اب جو چھے مینے کی اکسٹینشن دے کے کچھ اور ریکمنڈیشن منگائی جا رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کیا سرکار کی منشاہ یہ ابھی سمجھ سے بالا تار ہے بالا تار ہے نہیں کالا نہیں لگتا مجھے مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی سرکار کی پریائیٹی میں یہ بل نہیں نظر آتا اسی لیے پروپوزٹی بل رہ جائے گا اور اس کو لاجیکل کنکلویون میں لگانے کے لیے سرکار یہ چاہتی ہوگی کہ بھئی اگلے بل میں دیکھیں گے اگلی سیشن میں دیکھیں گے بل کو پاس کریں گے تو اگلی سیشن کو چھوٹی سی میاد کے لیے ہوتا ہے یہ جو اٹامل اسیشن ہوگا اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی ہوتنا اس کو پاس کر دینا چاہیے ہم سرکار کے پاس سکتے آ رہا تھے سرکار آڈیننس کر کے بھی اس کو کر سکتی ہے دیکھیں یہ دیر ہو گئی بڑی دیر ہو گئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ برننگ ٹاپک ہے اس وقت بیس پچیس لاکھ لوگوں کے لیے اگر ہمارے لیے تو یہ تھا کہ ہم یہ تو کاکر بیٹھے تھے کہ جتنا جلدی ہماری فائل موو ہوئی ہے اتنا ہی جلدی یہ بل یا آڈیننس چند دنوں میں ہو جائے گا تو جتنا دیری ہوتی جائے گی اتنا وہ اس میں مفاد اور اتنا ہی اس میں انٹریسٹ لوگوں کا کم ہوتا جائے گا تو میں تو پہلے سے کہتا رہا ہوں آج بھی کہتا ہوں جس دن یہ بل پرپوز ہوا تھا اس سے پانچ چھ دن پہلے میرا انٹریو لیا گیا تھا گلستان چینل نے میں تب بھی یہی کی تھی کہ جب یہ لاجیکل کنکلوزن تک پہنچے گا تب دیکھا جائے گا کہ کیا ہونا ہے تو ابھی تو لاجیکل کنکلوزن میں پہنچا نہیں ہے اس لیے سرکار کی کیا پریارٹی ہے کہ سرکار کی کیا منشاہ ہے میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن عوام کی جو خواہشات ہیں میں اس کے بارے میں کرنا چاہتا کہ بہت ہی مایوسی ہے لوگوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مایوسی جب تک یہ پایا تکمیل تک نہ پہنچے تب تک مایوسی بڑھ کر رہے گی کروشی صاحب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جمہو کشمیر کی جب سے ہمارا جمہو کشمیر سٹیٹ سے یونین ٹیریٹری میں تبدیل ہوا ہے کافی سارے قانونوں میں امنمنٹس ہو رہی ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں جب پانچ اگست دوزار انیس کے بعد ریگنیزیشن ایکٹ بنا اس میں ایک کلاس ہے کہ بھئی اڈاپٹیشن کا لیکن دیکھیں ہم ڈیریکلی کنٹرول ہیں اس وقت پریزنٹ اف انڈیا کے رول کے انڈر اور یوٹی تو ویسے بھی یونین اف انڈیا کے انڈر ہوتی ہے یہاں دو طرح کی ایک ایڈمسٹریشن انڈر کنٹرول آف چیف سکتری ایک ایڈمسٹریشن ال جی کا ایک آفس ہے ال جی کے آفس کی کنسٹیوشنل اتھارٹی بہت زیادہ نہیں ہے جتنا کہ گورنر کی ہوتی ہیں کنسٹیوشنل پاورز ہوتی ہیں ال جی صاحب کی پاوریں ڈیفائن ہیں کنسٹیوشن میں وہ لیمیٹڈ پاورز ہیں اگر کوئی بھی ایمینڈمنٹ میجر چینج کسی بھی انییکٹمنٹ میں کرنی بھی ہے تو اس کے لیے ذابطہ تو یہ ہے کہ کونسل آف منسٹر اپروول دے گی کونسل آف منسٹر اس ویونین آف یونین منسٹری کی کونسل ہے جو اس وقت سینٹر گورنمنٹ میں وہ اپروول دیتی تو پھر پریزنٹ ایک آرڈر نکالتا ہے یہ ایسا ہونا چاہیے یہاں لگتا ہے کہ یہ کچھ ایسے آرڈر آگے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آنلافل بھی ہو سکتے ہیں اور انکارسیوشنل بھی ہو سکتے ہیں کیوں کہ جب آپ ایمینڈمنٹ لا رہے ہو اڈاپٹ کر کے ہی سارے لا آپ اڈاپٹیشن 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 تو بیروکریٹک اپروچ سے ایک قسم کے جس طرح وہ اپنے آرڈر کو سرکلر سے چلا لیتے ہیں اسی طرح سے یہ سرکلر ہی سمجھ کے ایک اڈاپٹیشن ہو رہی ہے اور جب اوپر سے آرڈر آ جائے تو وہ چاہیے سرکلر ہو یا وہ آرڈر ہو یا وہ سٹیچوٹری آرڈر ہو چاہے وہ لیگل ہو یا اللیگل ہو سبانی نے تو مانے گئی اس کو کال انٹو کوسچن تو کرے گا نہیں اسیمبلی تو ہے نہیں کہ یہاں کو پاس کرے یا اس کے لیے اس کو پروول دے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ایکسیسیو پاورز یوز ہو رہی ہیں جس طرح سے لینڈ گرانٹس ایکٹ کی تبدیلی کے گئی ہے جس طرح سے یہاں لیز کو کے لیے آرڈر رہے ہیں جس طرح سے آپ لینڈ ریونیو ایکٹ میں تبدیلیاں کر رہے ہیں جس طرح سے آپ نے اوڈ ڈم آسائل یا دو جمعوں میں اس میں آپ نے تبدیلیاں کی ہیں مجھے سمجھتا ہے کہ کوٹ آف لا میں میٹر گئے ہوئے ہیں کشمیر میں بھی ہے جمعوں میں بھی ہے تو اب لگتا ہے کہ اس میں کیا فیصلہ ہوگا لیکن میری جو دانستہ اس کے مطابق یہاں جو یہ یو ٹی ایڈمسٹریشن ہے یہ سباڈی نیٹ ہے کس کی یونین ایف انڈیا کی اور یونین ایف انڈیا اومنسٹری کے انڈر جو بھی آرڈر ہونا ہے اس کو دیکھیں نا کچھ آرڈر ایسے بھی ماری نظر میں آئے ہیں جو ڈیریکٹلی انہوں نے کہا کہ یہ منسٹری آف اومف ایر نکالتی ہے آرڈر سٹیٹیوٹری آرڈر وہ اپروول پریزنن سے لیتے ہیں تو وہ صحیح راستہ ہے یہاں تو وہ ایسا نہیں کیا گیا یہاں تو بس سمپل ڈیلیگیشن آف پاورز کے تھے تو وہ ایڈاپٹیشن ایکٹ کی اس کلاس کو دیکھ کر آرڈر پاس کیے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں آرڈر پر لوگوں کی نظر ہے دیکھ رہے ہیں لوگ کوٹ میں بھی میٹل گیا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ کوئی فیصلہ آئے گا خورج صاحب اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں گے ٹیکسز کی جمہو کشمیر کی جنتان شاید ہی اس سے پہلے جو ہیں اتنے ٹیکسز کے نام لوگ سن رہے ہیں ابھی حال حالی میں جو پراپٹی ٹیکس کی چرچہ کی جاری ہے اس کے بعد روڈ ٹیکس ٹول ٹیکس باقی ساری ٹیکسز ہیں ابھی جو خبریں چر رہی ہیں ادھار کارڈ اگر آپ نے بنوانا ہے تو پچاس رپے آپ کے لگتے ہیں پین کارڈ بنوانا ہے سو رپے آپ کا لگتا ہے لیکن اس کو اگر آپ اس میں لنک کروانا ہے تو ہزار رپے لیا جائے گا تو یہ ہو کہہ رہا ہے دیکھیں یہاں دو پانچ اگست کے بعد مجھے لگتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تجربہ کا کے طور پر تجربہ کیا جا رہا ہے جتنی یہاں جمہو اور کشمیر کی عوام کو ٹیکسز ایمپوز کیے گئے ہیں اتنے کسی اور جگہ ٹیکسز نہیں ہیں دیکھیں چاروں طرف یہاں جمہو میں ٹول ٹیکس لگ گئے اب ٹول پلازا بن گئے عوام پہلے ہی اس سے پیس رہی ہے اب اس میں آپ نے پرابٹی ٹیکس لے آئے اس کے لیے آپ نے کوئی زیر اگور اس معاملے کو کیا نہیں آپ نے اس کی وہ بنا دیا افیسر نوڑل افیسر بھی بنا دیا اب اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ٹول ٹیکس بھی آپ بڑھا رہے ہو اب سننے میں آ رہا ہے بجلی کا ٹیکس بھی بڑھے گا پانی کا ٹیکس بھی بڑھے گا تو اگر آپ ایک پین کارڈ کے ساتھ ادار کارڈ کو جڑنے کے لیے اگر ازار یا بارہ سو روپے کی فی لگا رہے ہو تو یہ تو سراسر نائنصافی ہے عوام کے ساتھ اور جمعہ کشمیر کی عوام کو اس طرح پستے ہوئے دکھنا اور وہ سڑکوں پہ تو اتریں گے جیسے یوت پچھلے دنوں یہاں اترا اور یوت نے سڑکوں پر اٹھ کے باتیں کی اپنی ڈیمانڈ رکھیں اس کے بعد وہ انہیں ریویو بھی کیا دیکھیں لگتا یہ ہے کہ سرکار کی منشاہ یہاں چلانے کے لیے کچھ بیروکریٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دو چار سال رہنا ہے بعد میں یو پی بیار چلے جانا ہے کس نے پوچھنا ہے ہم کو تو وہ تو صرف اس کے سباڈی نیٹ جو ہیں وہ تو وہی کریں گے جو وہ کر کے جائیں گے آرڈر کریں گے تو وہ تو ڈرتے ہیں اسے تو یہاں تو سرکار ہے نہیں اگر چیف سکٹری صاحب ال جی صاحب پوچھیں گے چیف سکٹری پوچھے گا کسے ڈیپٹی کمیشنر سے ڈیپٹی کمیشنر پوچھتا ہے تحصیل دار سے تحصیل دار کسے پوچھے گا چوکی داری یا نمبردار کو یا پٹواری کو تو کام ہو جائے گا کس ایک پونسا پروسیس ہے اس میں اب نمبرداری چوکی داری بھی اٹھاکے وہ بھی اس طرح سے پیشلی دنوں کیا کورٹ میں معمولی چلے گئے وہاں سٹے بھی ہوئے تکہ کوئی طریقہ کا لگ نہیں رہا ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ دیکھتی نہیں کہ کیا وہ کہتی ہے ابھی کچھ ال جی صاحب نے آرڈر آفز سے نکلے کہ بھئی جو بھی فیصلے لیے جائیں گے اس کے کوئی بولے نہیں ابھی ملازم پر قدگانے بہت زیادہ کبھی ایک دن ایک آرڈر کبھی دوسرے دن دوسرا آرڈر کبھی ایک پالسی کبھی دوسری پالسی بنتی ہے ٹرانسفر کی ایک انڈرسٹری بن گئی ہے ٹرانسفر کی تو لوگ تو تنگ ہیں ملازم بھی تنگ ہیں جاب جن کی ہے وہ تنگ ہیں جاب جن کو نہیں ملی وہ بھی تنگ ہیں انپرائیڈ یوتھ پڑا لکھا وہ تنگ ہے دیکھیں لوگوں کے اندر بیچے نہیں ہے ترہ ترہ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو اپنی اس پالسیز کو ریویو کرنا چاہیے اور خاص کر پرو پیپل پالسیز بنانی چاہیے جو لوگوں کی انٹریسٹ کو مدے نظر رکھیں ان سے اچھی پالسی ہے جو پرو پیپل ہے جو پبلک انٹرسٹ نہیں کوئی ایک بنا کے دکھائیں کوئی بھی جتنے جتنے بھی بڑے بڑے ٹھیکے ہیں وہ باہر کے لوگوں کو دیئے گئے شراب کا ٹھیک آپ باہر کے لوگوں کو ریت بجری کا ٹھیک آپ باہر کے لوگوں کو یہاں جو جتنی ڈیجیٹلائزیشن ہوئی وہ بھی باہر کے لوگوں کو آپ جتنا بیوٹیفکیشن کر رہے ہو جمہوں کے اندر وہ بھی باہر کے لوگوں کو لیبر ساری باہر کی آگئی انڈسٹری باہر کے لوگ لگ فرم انڈرسٹیننگ ہے سائن ہوا ہے آیا کہاں لگا کہاں گیا کہاں پیسہ تو دیکھتا ہے نہیں کیا نہیں پنچائد گراس روٹ ہے وہ بھی رو رہے ہیں بی ڈی سی رو رہی ہے بی ڈی سی بنی بلاک ڈولمنٹ کونسل وہ رو رہی ہے اب پنچائد کا پیسہ وہاں ٹرانسفر بی ڈی سی کو دیا بی ڈی سی کا پیسہ وہاں سے تھا کے ڈی ڈی سی کو دیا ان کو کون سے ڈیریکٹ پیسہ رو رہے ہیں جو پیسہ انہوں نے کام کیا ان کو نہیں مل رہا ہے تو دیکھئے پینسن کا پیسہ پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے کہیں پتہ نہیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پینسن کا جو پیسہ لوگوں کا وہ اس میں لگ رہا ہے شیئر مارکیٹ میں تو کسی پرٹیکلور گروپ کو فائدہ دینے کے لیے اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے تو یہ ترہ ترہ کی باتیں ہیں جہاں گورنر صاحب یہ کہتے تھے کہ یہاں جو پینسن انشورنس کا امپلائیز کا معاملہ تھا اس میں تین سو کروڑ کا غلبہ اس میں میں نے بھی ریٹ کی تھی ہے آئی کورٹ سے میں نے وہ سٹے بھی لے لیا تھا ہم نے ادا نہیں کیا تھا تو وہ بچ گئے جنہوں نے ریٹ کی لیکن وہ پیسہ جنہوں نے جمع کر دیا نو نو زار آٹھ 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 پانچ ایک ہی قسط میں وہ کدھر گیا پیسہ وہ تو ختم ہو گیا اگر پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ ملازم ہیں اگر ان کو نو ہزار پر ملازم سے رکھیں کتنے لاکھوں رپیہ چلا گیا وہ تو اس حد تک وہ ٹھیک کہتے تھے شاید گورنر صاحب ساتح پل ملک صاحب کے مجھے آفر ہوئی یا تو ان کو آفر کی پوری نہیں ہوئی یا وہ کہتے ہیں کیا یہ وہ جانے لیکن اوپن کہا انہیں انہیں کہا بینک کا سکینڈل ہے وہ کدھر گیا ملازموں کی بارے میں یہ ترہ ترہ کی تین لسٹیں تینوں کی تینوں چار لسٹیں جو نکلیں ابھی تک اس میں سکینڈل ہے اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی حالات یہ جو بیروکریٹس ہیں چند بیروکریٹس ہیں جو یہ اس حالات کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے مجھے لگ رہی ہے قریش صاحب جمہو کشمیر کی جن تک لے کیا ایک میسے دینا چاہیے مجھے عوام سے یہ کہنا ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا یک جیک ہونا پڑے گا یونائٹ ہونا پڑے گا پارٹی پلٹک سے آور این امو ہونا پڑے گا ہم ہیں تو سب معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر ہمارے بھیج میں درادے رہیں گی جمہو ورسز کشمیر کشمیر ورسز جمہو ڈوگرا ورسز کشمیر گجر ورسز پہاڑی دوسرے شیعہ ورسز سنی سنی ورسز شیعہ تو اس طرح سے یہ بندر ہوتا رہے گا ڈوائیڈ ہوتے رہے گی عوام عوام کو آپ اپنے معاملات میں اکٹھا رہے کے بات کرنے چاہیے دیکھئے ترہ ترہ کیا آپ نے دیکھا نہیں یہاں ڈمالشنگ ہو رہی ہے کبھی مندر ٹوٹ رہا ہے کبھی کسی جگہ ٹوٹ رہا ہے کبھی کوئی آج دوسرا ٹوٹ رہا ہے یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں سسٹم کیا ہے ایک خالی ایک سرکلن کا دیا جاتا ہے جس طرح کہ پورے لینڈ ریوینیو سسپینڈ ہو گیا کیسے ایک سستیتی سکشن جو ہے ریوینیو کی وہ سسپینڈ ہو گی اپیل اپیل کا اختیار ہوتا ہے اپیل کا رائٹ ہوتا ہے آپ چند لوگوں کو جن کو آپ نوٹیفائی کرنا چاہتے ہو یہ بڑی بڑی مگرم اچھا ہے یا جنہوں نے لینڈ گرابنگ کی ہوئے ان کو اڈینٹیفائی کر سکتے تھے ان کو کہہ سکتے بھائی اپنا ریکارڈ بتاؤ لیکن آپ نے پہلے ہی بھی جو بڈوزر لگایا وہ غریب کے ساتھ لگایا پہلے اور اس کی لیے ہاں کار مچی اب میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ینٹی اطاعت اتفاق سے اس سب معاملات کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا اور اکٹھے ہوکے ہمیں اپنی جدوجہت جاری رکھنے پڑے گی چلیں شکریہ سر میں سے باجت کرنے کے لئے شکریہ 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 تو یہ تھے ہمارے صاحب فرمر ایمیل سی ایڈوکیٹ ایمار خوریشی صاحب آپ کی اس سب پہ کہہ رہا ہے آپ بھی اپنی رائے جو حضور سانجہ کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپلیٹس کلپ دیکھتے رہے ہیں نیو سار انڈیا میں ارفازم ڈینگ کیمرمی شانواز کے ساتھ